رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہماری کائنات اور اس میں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم کریں گے کہ شمسی سال کسے کہتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کمری سال کیا ہوتا ہے اور آج ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے موسم کیسے بدلتے ہیں تو پہلے کچھ اسطلاحیں دیکھ لیتے ہیں جیسے روٹیشن جو ہے اس کو یہ ایک اسطلاح ہے اس میں زمین اپنے مہور کے گھر گردش کرتی ہے اور اس کی وجہ سے دن رات بنتے ہیں مہور ایکسز جو ہے وہ ایک فرضی خط ہے اس کے بعد ہے ریولیوشن زمین کا سورج کے گھر گھوننا جو ہے یا جیسے چاند جو ہے وہ زمین کے گھر گھونتا ہے تو اس کو ریولیوشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مدار یا آربٹ وہ راستہ جو زمین سورج کے گھر چکر لگاتے ہوئے اختیار کرتی ہے اس کو مدار یا آربٹ کہتے ہیں اور مدار میں گھوننے کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں اور جیسے سردی گرمی خزان اور بہار یہ چار موسم ہیں جو ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے سورج کے گردش کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ لکمان میں فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو یہ سب گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقرر تک اور بے شک اللہ ان آمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے تو پیارے بچوں ہمیں اللہ کے سامنے سچ بولنا چاہیے اور اللہ کی نظر اپنے پر محسوس کرنی چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک تھوڑی وقت مقرر تک چل رہی ہیں تو زمین کا سورج کے گرد پورا ہونے کا وقت تین سو پینس سٹھ دن اور چوبیس گھنٹے بنتا ہے اور ہمارا سال تین سو پینس سٹھ دن کا ہوتا ہے تو کلندر سال اصل سال سے ایک چوتھائی دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر چوتھے سال ایک دن کا اضافہ کر لیتے ہیں اور اس کو لیپ کا سال کہتے ہیں اس میں تین سو چھاسٹھ دن ہوتے ہیں تو شمسی سال جو ہے وہ تین سو پینس سٹھ دن کا ہوتا ہے اور کمری سال تین سو چون دن کا ہوتا ہے تو گیارہ دن کا فرق ہے کمری اور شمسی سال میں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمری سال ہے وہ دس دن گیارہ دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کمری مہینے سال کے چاروں موسموں میں آتے ہیں جیسے رمضان اگر سردی میں آیا تو پھر بتیس سال بعد وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گرمی میں آئے گیا تو اس طرح سارے موسموں میں ہر مہینہ آتا ہے تو موسم کیوں بدلتے ہیں کیونکہ زمین کا مدار بالکل گول نہیں ہے بلکہ بیسوی شکل کا ہے تو جو حصہ سورج سے دور ہوتے ہیں وہاں سردی اور جو قریب ہوتے ہیں وہاں گرمی ہوتی ہے جیسے یہ درمیان میں سورج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس کے دو قرے ہیں شمالی قرآن ارز اور جنوبی قرآن ارز تو اس طرح جب شمالی قرآن ارز پہ گرمی ہوتی ہے تو جنوبی پہ سردی ہوتی ہے تو 21 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے جب سورج خطے استواز سے دور ترین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ پھر 21 جون سال کا لمبا ترین دن ہوتا ہے جب سورج خطے استواز سے قریب ترین ہوتا ہے تو 21 دسمبر سے سردی شروع ہوتی ہے اور 21 جون سے گرمی اور اسی طرح سال میں دو ایسے ٹائم آتے ہیں جب رات اور دن کا دورانیاں ایک ہی جتنا ہوتا ہے پہلی مرتبہ 22 مارچ اور دوسری مرتبہ 22 ستمبر کے دن تو پیارے بچوں کیا آپ کو شمسی مہینوں کے نام آتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں سب سے جنوری فروری مارچ ایپرل میئی جون جولائی اگست سیپٹیمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر تو جنوری 21 دن کا ہوتا ہے عام طور پر فروری 28 دن کا صرف لیپ کے سال میں اس کے 29 دن ہوتے ہیں 31-30 دن کے ہوتے ہیں مہینے لیکن جو کمری ماہ ہوتا ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاند کے حلال کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے تو پیارے بٹیوں اللہ سے رجوع کرنا جب غلطی کا احساس ہو تو اللہ سے دعا کرنا توبہ مانگنا اور شکر کا اظہار روزہ رکھ کر کرنا جب بھی ہم خوشی ہو تو ہمیں روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے امید ہے آپ کو سبقت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں